آج مجلس اتحاد المسلمین کے بھیاداب عثمانی نے بھیونڈی کے عام پاڑا وی آئی پی میرنگ ہال میں اید میلن کا ایک پرگام آیوجید کیا جس پرگام میں چار چان لگاتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کے نیتا وارس پیٹھان کا آگمن ہوا اور ساتھ میں ہی بھاری سنکھیا میں اس پرگام میں لوگ نظر آئے اور جس کو لے کر پارٹی کے کچھ ورشت کارے کرتا بھی اس پرگام میں نظر آئے ایڈوکیٹ امول کاملے سیرو شیخ حمجہ صدیقی اور اکرم خان رویش مومین اور ابو تاہی رازمی پارٹی کے بہت ایسے پرگام میں موجود رہے اس کو لے کر وارس پیٹھان نے کیا کہا سنیں اس خاص ریپورٹ میں دیکھئے عید کا ماحول ہے قریبا پانچ دن ہو گئے عید کو لیکن روز عید میلن کا فنکچن چل رہا ہے پھر میں اپنی جانب سے تمام دیشواسیوں کو عید مبارک پیش کرتا ہوں عید الفطرہ کی بہت بہت مبارک بادی دیتا ہوں اور آج یہاں بھیونڈی میں آیا ہے ہماری ایم آئی ایم کی جو پوری بھیونڈی کے ذمہ دار ہے شادہ ابو عثمانی صاحب ہے امول کاملے صاحب ہے شہیرو بھائی ہے راویش بھائی ہے اپنے اکرم صاحب ہے حمجہ شیخ صاحب جتنے بھی لوگ ہمارے بھیونڈی کے آج ذمہ دار ہے ہمارے جو دوز برادر جو لوگ ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں جماعت سے محبت کرتے ہیں سب نے مل کر آج ایک یہاں پر فنکشن رکھا ہے ہید ملاد کا ہید فطرہ کا ایک اید ملن فنکشن رکھا تاکہ سب لوگ آ کے ملے ایک ہائے پی ایک اچھا میسیج جاتا ہے محبت پھیلتی ہے دیج دنیا بھر کے لیے دعا ہوتی ہے کہ دنیا بھر میں دیج بھر میں ہم انچانتی بنی رہے تو ہم کو بھی اچھا لگتا ہے اسے فنکشنوں میں آنا آپ دیکھیں یہاں پہ ہر طرح کے لوگ ہمارے ہر ہندو بھائی 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 بھین سب آیا ہے ہم پر ملکے ہم ساتھ میں بیٹھ کے اس کا فنکشن بناتے ہیں کوئی بکھرا ہوا نہیں ہے سب ایک ہے یہ آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے کوئی بکھرا ہوا نہیں ہے یہ پارٹی نے سنگیان لیا ہے اس بات کا یہاں پر کافی تعداد کے اندر لوگ ہیں محبت کرنے والے لوگ ہیں اور پارٹی صحیح وقیوں پر صحیح فیصلہ کرتی ہے ابھی تو وقت ہے انتظار کرئیے پارٹی انشاءاللہ صحیح وقیوں پر صحیح فیصلہ لے گی اور جو بھی فیصلہ ہوگا آپ تمام کے سامنے پتھان کیا آپ یونڈی سے لوگ سوا کے چناؤی میدان ملترنے والے اس طرح کی جو ستروں کے انشار جانکاری ملیے کیا تجھے کیا ملن فنکشن میں جس جگہ جا رہا ہوں آپ جیسے میرے پترکار بھائی مجھے سوال پوچھتے پارٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے پارٹی فیصلہ کرتی ہے کہاں سے لڑنا اور ہم پارٹی کے کاریاں کرتا لوگ ہے پارٹی بولے گی یہاں سے لڑیے وہاں سے لڑیں گے دیکھیں گے نا کس کو سمرتن کرنا ویسے تو ہم پورے دیش کے کافی جگہوں پرچھنا ہوں نہیں لڑ رہے ہیں یہ پارٹی فیصلہ کرے گی اور کس کو سمرتن دینا کس کو پارٹی بات دینا جیسا ہماری پارٹی نے فیصلہ کیا ہم امروٹی کے اندر ہم نے پرکاش شمد کر ساپ کو سمرتن دیا ہے تو پارٹی میرے دوست اپتدائش ہوتا ہے کہ آگیا گے دیکھیں ہوتا ہے کیا سب کو پتا چلے گا اور تم کو تو میرے سے پہلے پتا چل رہا ہے آج کل ساری چیزیں بھائی پتا چلے گا سب کو لیکن انشاءاللہ ہوتا اللہ جہاں بھی کھڑے رہیں گے لڑیں گے جیسے لڑیں گے اور یقین ہے کہ لوگ ہم کو محبتوں سے دعاوں سے ووٹوں سے نوازیں گے اور مجلس اتحاد مسلمین کے امیدوار جہاں کہیں بھی کھڑے ہوں گے پورے بھارت دیش میں کامیابی ہم کو ملے گی انشاءاللہ ڈیس بار چارسو پار اس کے اوپر کیا کہنا جائیں گے لوگ سباب خواب دیکھنا چاہیے خواب دیکھنا کوئی گناہ تو نہیں ہے خواب میرے حساب سے اگر دوستو سوا دوستو پار کر دی تو بہت بڑی بات ہو جائے گی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اتنا بھی یہ لوگ جا سکتے ہیں کیونکہ اب دیکھیں حالت تو خراب ہے نا جس چیز کے اوپر بات ہے لوگوں کو موتی جی نے کہا تھا 15 لاک روپے جمعوں گے نہیں ہوا ڈو کروڑ یوہوں کو روزگار مل جائے گا نئی ہوا تو تمام جو گیرینٹیاں ان کی فیل ہوتی جا رہی ہے اب الیکٹرال بانڈ کے دیکھیں چھے ہزار کروڑ روپیاں لے لیا ہے بھاجہ پا نے چھے ہزار کروڑ روپیاں سب سے بڑا صدی کا سکیم اس کو بولا جاتا ہے سپریم کورٹ تک نے کہہ دی کہ ہمیں دھانی کے تو ابھی بھاجہ پاکی تو سارے جو چھٹے پٹھے پورے دیش کے سامنے آہستہ ہے آہستہ کھلتے جا رہے بکاس کے نام پہ 0 ہے صرف 400 پر 400 پر بولنے سے پار نہیں ہو جاتا میں بھی وارش پڑھن گھڑے رہے کے بول دوں مجلی ستی آدھو پسلی میں 400 پار ہو جائے گی بولنے سے نہیں ہوتا سمین پہ اور جنتا جناردھن ہے جنتا جس کو چاہتی ہے جنتا جس سے محبت کرتی ہے اس کو دعا سے نواز تھی اور ووٹ دیکھے جیتا دیا اور اس بار ہم کو یقین ہے کہ بی جے پی ہارے گی اور بودھی جی تیسری مرتبہ دیش کے پتان منتری نہیں بنیں گے